کہ میں ان کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی مجھے کہ جن کی اولاد ہیں وہ سنبھالیں نہ سنبھالیں مجھے کہ مصیبت پڑی کہ میں اپنے آپ کو بھی برباد کرتی بھی نو میں تو ہر کسی کو معاف کر دیتی ہوں ویسے میں تورچر کرتے ہیں نا تو پھر میرا دل سے جگہ ختم ہو جاتی ہے پھر نہیں میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ اسی شخص کے ساتھ نا جا کے صلاح کروں اسلام علیکم ویعز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں میں نے مجھے کمنٹ کیا تھا تو میں نے ان کی کمنٹ کو نا میسے پوزیٹیو ہی لیا ہے نیگٹیو بلکل نہیں لیا تو سن رہے ہوں گے میں نیم تن ہی لینا چاہتی لیکن میرے بہت اچھے بھائی ہیں میرا بہت خار رکھتے ہیں ان کا کمنٹ آیا تھا انہ نے مجھے ایڈوائز کی تھی میں ان کی ایڈوائز پہ عمل کرتی ہوں کیوں نہیں کرتی میں گوشہ بلکل نہیں کرتی لیکن بھائی صاحب بھائی ہے کہ آج آپ کی بہن بہت سیڑ ہے بہت سیڑ ہے تو میں اتنی دکھی ہوں میں آج بہت روئی ہوں بہت زیادہ روئی ہوں اور مجھے اپنے بھائی کی یاد بہت زیادہ آئی ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان خوش ہو یا ہر وقت انسان سیڑ ہو لیکن میں یہ کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میں ویڈیو کے دوران نہ اپنے آپ کو خاصتہ مسکراتا ہی رکھوں لیکن بس کبھی کبھی دل بہت زیادہ سیڑ ہو جاتا ہے کیونکہ دکھی تو آپ میشہ ہی رہتے ہیں آپ لوگ دکھ بری باتیں سنتے رہتے ہیں مہنگائی تری ہیں مہنگائی سے ہر بندہ تنگ ہے تو اس کے بعد اور بہت سارے دکھ ہوتے ہیں تو میں اس طرح کے احلاتوں آتے ہی رہتے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سیڑا سا بہت زیادہ رونا ہے بہت میں روئی ہوں آج میری آئی سے بھی بتا چل رہا ہوں بہت سے کچھ بات ہی ایسی تھی رونے والی تو کبھی کبھی انسان اولاد سے بھی تنگ آ جاتا ہے کہ جن کے لئے بندہ اتنی سٹرگل کر رہا ہے اتنی سیکریفائلز کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے سب کچھ برداشت کر رہا ہے تنہائیاں کاٹ رہا ہے ہر طرح کے حالات سے مطلب فائٹ کر رہا ہے تو وہ اولاد بھی کبھی کبھی بات نہ نہ مانیں دکھ بڑا ہوتا ہے ہر طرح دکھ ہوتا ہے تو آج میرا موڑ نہیں تھا ولوگ میں نے کہا کیونکہ آپ دیکھ لیں ٹائم کیا ہو گیا ہے ٹھے با جگہ ہیں پورے میں ابھی کے ابھی آئی ہوں پھر میں نے کہا کہ میں تھوڑا سا ولوگ بنا آئی لوں تو اس وجہ سے میں دھر سے نکلی ہوں ورنہ مراج موڑ نہیں تھا بلکل بھی میری آنکھیں روئی ہوئی ہیں آپ کو پتہ بچھتا رہا ہوں اور مجھے ابھی رونا آ رہا ہے تو میں بتا رہی تھی کبھی کبھی انسان اولاد سے بھی تنگا جاتا ہے کہ اس کے لئے بنا اتنی سٹرگل کرتا ہے اتنا دکھ جیلتا ہے فائٹ کرتا ہے اپنی ہر خوشی قربان کر دیتا ہے تو اگر وہ اولاد بھی بات ذرا سی نہ مانے نا تو بندے کو تکلیف بڑی ہوتی ہے حد سے زیادہ ہوتی ہے تو بس ایسا ہی کچھ ہوا ہے کچھ اور مسئلہ بھی تھا اور کچھ یہ بچوں نے بھی میری بات نہیں ماننی بس مجھے بہت دکھو آ جس کی ویسے میں بہت روئی ہوں تو رو رو کے آج میرا بہت برا حال ہوا ہے لیکن اتنا رونا نہیں چاہیے تھا اچھا نہیں ہوتا ویسے بہت بہت ڈسارٹ ہوئی ہوں میں دل میرا بلکل ٹوڑ جاتا ہے جب ایسے حالات آتے ہیں نا جب کہ ایسی بات ہو جائیں تو کیونکہ دکھ تو زندگی میں اور ہی بہت زیادہ ہیں تو جب بچے بھی تنگ کریں کوئی بات نہ مانیں ایسے کوئی اتنی بات سیریس بھی نہیں تھی بس مجھے میرا دل بہت ڈکھی ہوا ہے مجھے لگا ہے کہ میرے بچوں نے میرے ساتھ جاتے کی ہے نہیں ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تو میں ان کی ہر خواہش پوری کرتی ہوں میری جہاں تک possible ہون ہے میں کہتی ہوں کہ میں اپنا آپ بھی ان کے لئے نچھاور کر دیتی ہوں تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود حضر کوئی ذرا سی بات نہ مانیں تو پھر دکھ بڑا ہوتا ہے تو ایک مجھے اور دکھ تھا اور دوسرا یہ دکھ ملا جس کی وجہ سے میں آج بہت بہت دکھی ہوئی ہوں تو مجھے بھائی بھی یاد آئے تھے تو باقی دعا کرتے رہی ہے کہ میرے لئے کہ بس اللہ تعالیٰ یہ جو پریشانی ہے نا ان کو میرے سے دوری رکھتے ویسے تو پریشانی جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے لیکن پھر بھی دعا کرنے چاہیے تو دعا کیا کریں میرے لئے ایک بندہ ویسے دکھی ہو تو دوسرا اولاد بھی تنگ کرے تو پھر بندے کا دل چاہتا ہے میں نے کوئی چھوڑا چلی ہوں گی مجھے کہ جن کی اولاد ہیں وہ سنبھالیں نہ سنبھالیں مجھے کہ مصیبت پڑھی کہ میں اپنے آپ کو بھی برہباد کرتے ہوں اور ان کے لئے ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی کیا پتہ نہیں میں کچھ کرتا ہوں تو میرے دل چاہتا ہے میں نے کہا میں چھوڑے چلی ہوں میں نے نہیں رہنا اب پھر مجھے ترسم میں نے کہا ہمیں گے خراب ہو جائیں گے وہاں درب درب دکے کھائیں گے کس کس کے پاس جائیں گے کس کس کے مو لگیں گے کون پتہ نہیں کس طرح بھی ہےو کرے گا ان کے ساتھ اتنے لادوں سے پالے ہوئے ہیں پھر میں نے بس کی انسر کرتی صرف یہ بچوں کا دوک نہیں تھا دوک کوئی اور تھا اوپر سے انہوں نے تھوڑی چی زید کی میرے ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے میں جب پہلے سے دوکھی ہوں اوپر سے انہوں نے تیل والا کام کیا تو میں بہت دکھی ہوئی بس میں آج بہت رہوں گے آئی میں نے کھانا سالہ نے بنا لیا میں نے روکیں گے نہیں میں نے کہا نان منگوائیں جو مردی کریں جہاں سے مردی منگوائیں پھریں لے کے آئیں جیسے مردی کریں میں نے نہیں ان کے لئے کچھ بھی لے کے آنا تو میں نے تو سوچے میں نے یہ سوچے تھا میں نے ان کے لئے کھانا ہی نہیں بنانا بیٹھے رہے یہ پھر بس ترس آجاتا ہے دلی آخا ہے پتن اللہ نے دیل میرا اتنا نرم کیوں بنایا ہے یہ میری دکھی بات ہے آج بہت سے میرے لئے یہ دعا کیا کریں میں نے اس وقت کو بتا ہے اس وقت ہم جہا رہے ہوتے ہیں اور آج ہم اس وقت آئے ہیں تو میں ان کے ساتھ آنا نہیں چاہتا کیا میں نے کہا تو میں نے نہیں جانا ان کے ساتھ مجھے ضرورت نہیں ہے میں نے اپنی ویڈیو خود بنایا کروں جیسے مرضی بھی میانے جی کروں مجھے نہیں ضرورت تو پھر انہوں نے بڑی منتیں گئی میری کٹی میں تو میرے موہ پہ اتنے پیار کی اتنے پیار کی مجھے پھر ترس آجا جانے دیتے ہیں اولاد ہے میں تو ہر کسی کو معاف کر دیتی ہوں ویسے میرے ساتھ کوئی بھی ضیادتی کرے میں ہر کسی کو معاف کر دیتی ہوں میری کوشش پہلے تو یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ ضیادتی نہ کروں لیکن لوگ جب مجھے جان بوجھ کے تورچر کرتے ہیں تو پھر میرے دل سے جگہ ختم ہو جاتی ہے پھر نہیں میرے دل چاہتا ہے میں دوبارہ اسی شخص کے ساتھ نہ جا کے سلا کروں جب مجھے کوئی تورچر کرے ویسے نورمالی انداز میں کوئی لڑ لے میرے ساتھ مجھے دکھنی کا بھی ہوا لڑنے کا نہیں دکھو بات کا دکھنی ہوا لیکن جب کوئی تورچر کرے نا مینٹلی طور پر گلی طور پر پر تکلیف آتی ہے تو ایسا میرے ساتھ ہوئے تو آج میں بہت دکھنی میرے لئے دعا کرنی ہے تو کل میں ایک اچھا سفر لوگ بنا ہوں گی آج ہے تو بس یہ میں بس یہی بتا سکی ہوں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ٹیک کیر ہاں جی اب آپ کا دل چاہتے تو ان کو سپورٹ کریں اوکے اللہ حافظ